اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عددخان ترجمہ آیت نمبر ایک تسولہ خامیم قسم ہے کتاب واضح کی بلا شبہ نازل کیا ہم نے اس کو ایک بار برکت رات میں بے شک ہم ہیں ڈرانے والے اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر معاملے حکمت والے کا بطور حکم ہماری طرف سے بے شک ہم ہیں رسول بھیجنے والے رحمت مہربانی سے آپ کے رب کی طرف سے بلا شبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان کا جو ان کے درمیان میں ہے اگر ہو تم یقین کرنے والے نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے پہلے باپ دادا کا بلکہ وہ شک میں کھیل رہے ہیں پس انتظار کیجئے اس دن کا کہ لائے آسمان دھوان ظاہر ڈھاپ لے گا وہ لوگوں کو یہ ہے عذاب دردناک اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے یہ عذاب بلا شبہ ہم ایمان لانے والے ہیں کیوں کر ہوگی ان کے لئے نصیحت جبکہ آ چکا ان کے پاس ایک رسول بیان کرنے والا پھر مو مول لیا انہوں نے اس سے اور کہا وہ سکھایا ہوا دیوانہ ہے بے شک ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو تھوڑی دیر کے لئے بلا شبہ تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو جس دن ہم پکڑیں گے پکڑنا بڑا سخت بلا شبہ ہم امتقام لینے والے ہیں تفسیر آیت نمبر ایک تاصولہ یہ قرآن پر قرآن ہی کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مبین کی قسم کھائی جو ہر اس چیز کے لئے ہے جس کے بیان کی حاجت ہے بے شک وہ اتاری گئی ہے یعنی خیر کثیر اور برکت والی رات میں اس سے مراد لیلت القدر ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین کلام کو سب راتوں اور دنوں سے افضل رات میں مخلوق میں سے افضل ترین ہستی پر موززین اہلِ عرب کی زبان میں نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائے جنہیں جہالت نے اندہ کر رکھا ہے اور بدبختی ان پر غالب آ چکی ہے پس وہ اس کے نور سے روشنی حاصل کریں اس کی ہدایت کو اختیار کریں اور اس کے پیچھے چلیں اس طرح انہیں دنیا و آخرت کی بلائی حاصل ہوگی اس لئے فرمایا بے شک ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اس فضیلت والی رات میں جس میں قرآن نازل ہوا ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے یعنی ہر حکم کا فیصلہ کیا جاتا اور ممیز کیا جاتا ہے ہر کونی اور قدری اور شرع حکم کو جس کا اللہ تعالی فیصلہ فرماتا ہے لکھ لیا جاتا ہے یہ کتابت اور تفریق و امتیاز جو لیلت القدر کو ہوتی ہے ان کتابات میں سے ایک ہے جسے لکھا جاتا اور ممیز کیا جاتا ہے وہ اولین کتاب کے مطابق ہوتی ہے جس میں اللہ تعالی مخلوقات کی تقدیر ان کا وقت مقرر ان کا رزق ان کے عامال اور ان کے اموال وغیرہ درج کر دیتا ہے پھر اللہ تعالی نے فرشتے مقرر کر دیئے ہیں کہ جو بندے پر گزرے گا وہ لکھ دیتے ہیں اور جو بندہ ماں کے پیڑ سے باہر دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس پر قرامن کاتبین مقرر کر دیتا ہے جو کہ اس کے عامال لکھتے رہتے ہیں اللہ تعالی لیلت القدر کو سال بھر میں پیش آنے والے واقعات کو مقدر کر دیتا ہے یہ سب اس کے کمال علم کمال حکمت اس کی بہترین حفاظت اور اپنی مخلوق کے ساتھ کامل ایتنا کی بنا پر ہے یعنی حکمت سے لبریز یہ حکم ہماری طرف سے صادر ہوتا ہے ہم رسول بھیجتے ہیں اور کتاب میں نازل کرتے ہیں یہ رسول اللہ تعالی کا پیغام پہنچاتے اور اس کی تقدیر سے باخبر کرتے ہیں یعنی رسول بھیجنا اور کتاب میں نازل کرنا آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہے ان کتابوں میں افضل ترین کتاب قرآن کریم ہے جو بندوں کے رب کی طرف سے بندوں پر رحمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے اپنے بندوں پر اس سے بڑھ کر اور کوئی رحمت نہیں کہ وہ کتابوں اور رسولوں کے ذریعے سے انہیں ہدایت سے نوازتا ہے دنیا اور آخرت کی جس بھلائی سے بھی وہ بہرامن ہیں اس کا سبب اللہ تعالی کی رحمت ہی سے ہے یعنی وہ تمام آوازوں کو سنتا ہے اور تمام ظاہری اور باطنی امور کو جانتا ہے اللہ تعالی کو علم ہے کہ بندوں کو اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں کی ضرورت ہے پس اس نے ان پر اہم کرتے ہوئے احسان فرمایا اللہ تعالی ہی حمد و ستائش اور احسان کا مالک ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یعنی وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے ان کی تدبیر کرنے اور اپنی مشیط کے مطابق ان میں تصرف کرنے والا ہے اگر تم اس کے بارے میں ایسا علم رکھتے ہو جو یقین کا فائدہ دیتا ہے پس جان لو کہ مخلوقات کا رب ہی ان کا معبود برحق ہے اس لئے فرمایا یعنی اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہی زندگی عطا کرتا اور موت دیتا ہے وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں کٹھا کرے گا اور تمہارے عامال کی جزا اور سزا دے گا اور اگر عامال اچھے ہوئے تو اچھی جزا ہوگی اور اگر عامال برے ہوئے تو بری جزا ہوگی یعنی وہ اولین و آخرین کا رب نعمتوں کے ذریعے سے ان کی تربیت کرنے والا اور ان سے سختیوں کو دور کرنے والا ہے اللہ تعالی نے اپنی ربوبیت اور انوہیت کا اثبات کرنے کے بعد جو کہ علم کامل کا موجب ہے اور شک کو دور کرتا ہے فرمایا کہ کفار اس توزی و تبین کے باوجود یعنی شکوک و شبہات میں مرتلا ہو کر ان مقاصد سے غافل ہیں جن کے لئے انہیں تخلیق کیا گیا ہے اور لاہب میں مشہول ہیں جو انہیں نقصان کے سوا کچھ نہیں دیتے یعنی ان پر عذاب نازل ہونکا انتظار کیجئے یہ عذاب بہت قریب ہے اور اس کا وقت آن پہنچا ہے جس دن آسمان سری دھوان لائے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ دھوان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ بہت دردناک عذاب ہے اہل تفسیر میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس دھوانے سے کیا مراد ہے ایک کول یہ ہے کہ یہ وہ دھوان ہے کہ جب مجرم جہنم کی آگ کے قریب پہنچیں گے تو یہ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور ان کو اندہ کر دے گا نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت کے روز جہنم کی عذاب کی وعید سنائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اس دن کا انتظار کریں اس تفسیر کی اس بات سے تائد ہوتی ہے کہ قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے روز کے بارے میں قفار کو وعید سناتا ہے اور اس روز کے عذاب سے انہیں ڈراتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو تسلی دیتے ہوئے ان کو تکلیفیں پہنچانے والے قفار کے بارے میں انتظار کا حکم دیتا ہے نیز اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیتِ قریمہ میں فرمایا اس وقت ان کو نصیت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس واضح رسول پہنچ چکے یہ ارشاد قفار کو قیامت کے روز اس وقت سنایا جائے گا جب وہ دنیا میں دوبارہ بھیجنے کی درخواست کریں گے لہٰذا ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں لوٹ جانے کا وقت گزر چکا ہے اس تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عذاب ہے جو قفار قریش پر اس وقت نازل ہوا جب انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور حق کے مقابلے میں تکبر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے بدوا فرمائی اے اللہ ان پر قہد صالی فرما جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زبانے میں قہد کے سال تھے پس اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت بڑا قہد بیجا یہاں تک کہ وہ مردار اور ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے اور ان کی یہ حالت ہو گئی کہ انہیں آسمان اور زمین کے درمیان دھوان سا نظر آتا تھا حالانکہ دھوان نہیں تھا یہ کیفیت بھوک کی شدت کی وجہ سے تھی تب اس تفسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ کے رشاد سے مراد یہ ہے کہ جو وہ مشاہدہ کریں گے وہ ان کی بسارت کی نسبت سے ہوگا وہ حقیقت میں دھوان نہیں ہوگا ان پر یہی حالت تاری رہی یہاں تک کہ رسول نے یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کی بھیق مانگتے ہوئے درخواست کی کہ وہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ان سے اس قہد کو دور کر دے پس اللہ تعالیٰ نے اس قہد کو ہٹا دیا تب اس تفسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہم تھوڑے دنوں کے لئے عذاب ٹال دیتے ہیں مگر پھر کفر کی طرف لوٹ آتے ہیں مگر پھر تم کفر کی طرف لوٹ آتے ہو میں اس بات کی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ انقریب تم سے اس عذاب کو ہٹا دے گا اور یہ کہ ان کے تکبر اور تقذیب کے رویہ کو دوبارے اختیار کرنے پر سخت وعید ہے نیز اس عذاب کے وقوقی پیش گوئی ہے پس یہ عذاب واقع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ وہ انقریب انہیں ایک زبردست عذاب کی گرفت میں لے گا اور بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اس سے مراد جنگ بدر ہے یہ کول بظاہر محل نظر ہے ایک رائی یہ بھی ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آخری زمانے میں ایک دھوان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے گا اور وہ سانس نہیں لے سکیں گے مگر اہل ایمان کو دھوان بس عام دھوئیں کی طرح تکلیف دے گا پہلا کول صحیح تفسیر ہے آیت کریمہ میں اس عمر کا بھی احتمال موجود ہے کہ یہ سب کچھ قیامت کے روز واقع ہوگا اور رہا اللہ تعالیٰ کا اشاد گرامی تو یہ ان واقعات کی طرف اشارہ ہے جو قریش کو پیش آئے جیسا کہ گزشتہ سطور میں گزر چکا ہے جب ان آیات کریمہ کو ان دونوں معنی پر محمول کیا جائے تو آپ آیات کے الفاظ میں کوئی ایسی چیز نہیں پائیں گے جو اس سے معنی ہو بلکہ آپ ان کے الفاظ کو ان معنی کی پوری طرح مطابق پائیں گے میرے نزدیک یہی معنی ظاہر اور اجہ ہے ترجمہ آیت نمبر سترہ تا تیتس اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے ان سے پہلے قوم فیرون کو اور آیا تھا ان کے پاس رسول معزز اس نے فیرون سے کہا یہ کہ حوالے کر دو میرے اللہ کے بندوں کو بے شک میں تمہارے لئے رسول ہوں امانتدار اور یہ کہ نہ سرکشی کرو تم مقابل اللہ کے بلا شبہ میں لاتا ہوں تمہارے پاس دلیل واضح اور بے شک پنا لی ہے میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم سنگسار کر دو مجھے اور اگر نہیں امانتے تم میری بات پر تو الگ ہو جاؤ تم مجھ سے پس پکارا اس نے اپنے رب کو کہ بلا شبہ یہ لوگ تو مجرم ہیں حکم ہوا پس لے چل میرے بندوں کو رات کے وقت بے شک تم پیچھا کیے جاؤ گے اور چھوڑ دے سمندر کو تھما ہوا بلا شبہ وہ لشکر ہیں کہ گھر کیے جائیں گے وہ اس میں کتنے ہی چھوڑ گئے وہ باغات اور چشمیں اور کھیتیاں اور محل امدہ اور سامان راحت کے تھے وہ ان میں ایش اشرت کی زندگی گزارنے والی اسی طرح ہوا اور وہ وارث کر دیا گیا ہم نے ان کا ایک دوسری قوم کو پس نہ روئے ان پر آسمان اور زمین اور نہ تھے وہ محلت دیے گئے اور البتہ تحقیق نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو عذاب رسوہ کن سے یعنی فیرونس سے بلا شبہ تھا وہ ایک سرکش حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے اور تحقیق پسند کیا ہم نے ان کو اپنے علم پر اوپر جہانوں کے اور دی تھی ہم نے ان کو نشانیاں وہ کہ ان میں بھی آزمائش سریخ تفسیر آیت نمبر سترہ تا تیس رسول مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقذیب کرنے والوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ گزشتہ زمانوں میں بھی جھٹلانے والے موجود تھے اور ان کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ذکر فرمایا نیز اس اساب کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تاکہ جھٹلانے والے اپنے اس رویے سے باز آ جائیں فرمایا یعنی ہم نے اپنے رسول کریم حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو ان کی طرف مبوس کر کے انہیں آزمایا جن میں بھلائی اور مقارم اخلاق بدرجہ اتم موجود تھے جو کسی اور میں موجود نہ تھے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون اور اس کے سرداروں سے کہا اللہ کے بندوں اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مراد بنی اسرائیل تھے یعنی بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو اور اپنے بترین عذاب سے انہیں رہائی دے دو کیونکہ بنی اسرائیل میرا قبیلہ ہے اور اپنے زمانے میں افصل ترین لوگ ہیں تم نے ان کو ناہا کلام برا کر ان پر ظلم روا رکھا ہوا ہے ان کو آزادی دے دو تاکہ یہ اپنے رب کی عبادت کریں میں رب کائنات کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور جو پیغام میرے ذریعے سے بھیجا گیا ہے میں اس پر امین ہوں میں اس میں سے تم سے کچھ نہیں چھپاتا میں اس میں کچھ اضافہ کرتا ہوں نہ اس میں کمی کرتا ہوں اور یہ چیز کامل اطاعت کی موجب ہے اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو تقبر و استقبار سے اللہ تعالی کی عبادت سے اپنے آپ کو بلند نہ سمجھو اور اللہ تعالی کے بندوں کے ساتھ تقبر سے پیش نہ ہو بے شک میں تمہارے پاس ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں اس سے مراد وہ بڑے بڑے موجزات اور زبردست اور ناقابل تردید دلائل ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر تشریف لائے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقذیب کی اور ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ لیتے ہوئے کہا یعنی میں اس بات سے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم بترین طریقے یعنی رحم کے ذریعے سے یعنی رجم کے ذریعے سے مجھے قتل کر دو اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ رہو یعنی تمہارے لیے تین راستے ہیں نمبر ایک مجھ پر ایمان لیاؤ اور یہی تم سے میرا مطلوب و مقصود ہے نمبر دو اگر مجھے تم سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو تم میری مخالفت کرو نہ میری تائید کرو مجھ سے اپنے شر کو دور رکھو نمبر تین پس ان کفار سے پہلا اور دوسرا مقصد حاصل نہ ہوا بلکہ اللہ تعالی کی جناب میں سرکشی ہی کرتے رہے اور اس کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حلاف جنگ نہ چھوڑی اور نہ ان کی قوم بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ روانہ کیا انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں انہوں نے ایسے جرم کا اتقاب کیا جو فوری سزا کا موجب ہے پس رضی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کی حضور اپنی قوم کا حال بیان کیا اور زبان حال کے ذریعے سے یہ دعا کی جو کہ زبان مقال سے زیادہ بلیغ ہے جیسا کہ خود اپنے لیے زبان مقال سے دعا کی تھی اے میرے رب جو بلائی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس کے بندوں کو لے کر رات تو رات نکل جائیں اور یہ بھی بتا دیا کہ فیرعون اور اس کی قوم ان کا پیچھا کرے گی سمندر کو اس کے حال پر کھلا ساکن چھوڑ دے یہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سمندر پر اپنا عصا مارے انہوں نے سمندر پر اپنا عصا مارا تو سمندر میں بارہ راستے بن گئے اور سمندر کا پانی ان راستوں کے مابین پہاڑوں کی مانت کھڑا ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر میں سے گزر گئی جب بنی اسرائیل سمندر سے باہر نکل آئے تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سمندر کو اسی طرح اس کے حال پر چھوڑ دیں تاکہ فیرون اور اس کے لشکر ان راستوں میں داخل ہو جائیں یقین ان وہ ایسا لشکر ہے جو غرق کر دیا جائے گا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم مکمل طور پر سمندر سے باہر نکل آئی اور فیرون کے لشکر سب کے سب سمندر میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالی نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ اپنی موجوں کے ذریعے سے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے وہ آخری آدمی تک سب گرک ہو گئے اور دنیاوی معلومتہ چھوڑ گئے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا جو ان کے غلام بن کر رہ رہے تھے بنابری فرمایا وہ بہت سے باغ اور چشمیں چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور امدہ اور نفیس مکان اور آرائش کے سمان جن میں وہ مزے سے رہتے تھے یہ بات اسی طرح ہے اور ہم نے اس کا وارث بنایا یعنی اس مذکورہ نعمت کا دوسرے لوگوں کو ایک دوسری آیت کریمہ میں آتا ہے اسی طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا جب اللہ تعالی نے ان کو ہلاک کر کے نیست و نبود کر دیا تو ان پر آسمان رویا نہ زمین یعنی ان کے لئے کسی نے حضن و غم کا اظہار کیا نہ ان کی جدائی پر کسی کو افسوس ہوا بلکہ ان کی ہلاکت اور بربادی پر سب خوش ہوئے حتیٰ کہ زمین و آسمان نے بھی مسرد کا اظہار کیا کیونکہ انہوں نے اپنے پیچھے ایسے کرتود چھوڑے ہیں جو ان کے چہروں کو سیاہ کرتے ہیں اور ان پر لانت اور لوگوں کو نراضی کا مجب ہے یعنی عذاب کو ٹال کر ان کو محلت نہ دی گئی بلکہ اسی وقت ان کو نیست و نبود کر دیا گیا پھر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل پر اپنے احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور ہم نے بنی اسرائیل کو زلت کے عذاب سے نجات دی جس میں وہ مبتلا تھے فیرون سے جبکہ فیرون ان کے بیٹوں کو زبا کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا بلا شبہ وہ زمین میں ناحق تکبر کرتا تھا وہ اللہ تعالی کی حدود سے تجاوز کرنے والوں اور اس کے محارم کے ارتقاب کی جسارت کرنے والوں میں سے تھا اور ہم نے انہیں پاک صاف کر کے چن لیا ان کے متعلق اپنے علم کی بنا پر اور اس فضیلت کے لئے ان کے استحقاق کی بنا پر اپنے زمانے اپنے سے پہلے اور بعد کے زمانے تمام لوگوں پر یہاں تک کہ اللہ تعالی امت محمدیہ کو لے آیا اور اس کو تمام جہانوں پر فضیلت دی اسے بہترین امت قرار دیا جو تمام دنیا کی رہنمائی کے لئے کھڑی کی گئی اور اللہ تعالی نے ان پر وہ احسانات کیے جو دوسروں پر نہ کیے اور ہم نے بن اسرائیل کو عطا کیے بڑے واضح موجزات اور ظاہری نشانیاں جن میں صاف اور صریح آزمائش تھی یہ ہماری طرح سے ان پر بہت بڑا احسان اور ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام جو کہ ان کے پاس آئے تھے اس پر ایک دلیل ہے ترجمہ آیت نمبر چونتیس تس سنتیس بلا شبہ یہ لوگ البتہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر مرنا ہمارا پہلا ہی اور نہیں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے پس لیاؤ تم ہمارے باپ داداؤں کو اگر ہو تم سچے کیا وہ بہتر ہیں یا قوم تباہ اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے ہلا کر دیا ہم نے ان کو بلا شبہ تھے وہ مجرم لوگ تفسیر آیت نمبر چونتیس تس سنتیس اللہ تبارک و تعالی آگاہ فرماتا ہے بے شک جکلانے والے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور قیامت کو بہت بعید سمجھتے ہوئے کہتے ہیں یہ ہماری بس پہلی بار کی موت ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے یعنی یہ ہماری صرف دنیا ہی کی زندگی ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا نہ جنت اور جہنم کا کوئی وجود ہے پھر انہوں نے اللہ تعالی کی جناب میں گستاخی کرتے ہوئے اور اسے آجت سمجھتے ہوئے کہا پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ یہ اناد پسند جہلا کا مطالبہ تھا جو بہت دور کی کوڑی لائے تھے بھلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور ان جہلا کی آبا اوجدات کو زندہ کر کے ان کے سامنے لانے میں کون سا تلازم ہے آپ کی دعوت کی صداقت پر آیات و دلائل ہر لحاظ سے نہائی تواتر سے دلالت کرتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کیا یہ بہتر ہیں یعنی یہ مخاتبین یا قوم تبا اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو چکے ہم نے انہیں حلاق کر دیا بے شک و مجرم تھے پس یہ لوگ قوم تبا وغیرہ سے بہتر نہیں یہ بھی جرم کے ارتکاب میں ان کے شریک ہیں پس یہ بھی اس حلاقت کی توقع رکھیں جو ان کے جرم شریک بھائیوں پر واقع ہوئی تھی ترجمہ آیت نمبر اٹھتیس تبیالس اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان میں ہے کھیلتے ہوئے نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو مگر ساتھ حق ایک مقصد کے اور لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے بلا شبہ دن فیصلے کا ٹھہرایا ہوا وقت ہے ان کا سب کا اس دن نہیں کام آئے گی کوئی نہیں اس دن نہیں کام آئے گا کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے مگر جس پر رحم کیا اللہ نے بلا شبہ وہ بڑا زبردست بہت رحم کرنے والا ہے تفسیر آیت نمبر اٹھتیس تبیالس اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ اور حکمت تامہ کے بارے میں آگاہ فرماتا ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو کھیل تماشی کے طور پر عبز اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا نیز یہ کہ اللہ تعالی نے ان دونوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ان کا پیدا کرنا ہی حق ہے اور ان کی پیداش حق ہی پر مشتمل ہے اللہ تعالی نے ان کو اس لیے وجود بخشا ہے تاکہ وہ اللہ واحد کی عبادت کریں تاکہ وہ اپنے بندوں کو حکم دے اور منع کریں ان کو سواب اتا کرے اور سزا دے لیکن ان سب میں سے اکثر نہیں جانتے اس لیے انہوں نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر کبھی غور نہیں کیا بے شک فیصلے کا دن اس سے مراد قیامت کا دن ہے جب اللہ اولین و آخرین اور اختلاف کرنے والوں یعنی تمام خلائق کے لیے ایک وقت مقرر ہے اس وقت میں اللہ تعالی سب کو جمع کرے گا ان کو اور ان کی عامال کو اپنے ساملے حاضر کرے گا اور ان کو ان کی عامال کی جزا اور سزا دے گا اس دن کوئی رشدار اپنے کسی رشدار کے کام نہ آئے گا کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا اور نہ انہیں کہیں سے کوئی مدد بلے گی نہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچایا جا سکے گا کیونکہ مخلوق میں سے کوئی ہستی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتی مگر جس پر اللہ مہربانی کرے وہ تو غالب مہربان ہے پس یہی لوگ ہوں گے جو فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ تعالی کی رحمت سے بلند مراتب پر فائز ہوں گے جس کو انہیں دنیا کے اندر مراتب کے حصول کا سبب بنایا ہوا ہے اور ان کے لیے پوری کوشش کی پھر اللہ تعالی نے فرمایا ترجمہ آیت نمبر تین تالس تا پچاس بلا شبہ درخت توہر کا کھانا ہے گناہگار کا ماند پگلے ہوئے تامبے کے کھولے گا وہ پیٹوں میں ماند کھولنے تیز گرم پانی کے پکڑو اسے اور دکیل کر لے جاؤ اسے این درمیان جہنم کی پھر انڈیلو اوپر اس کے سر کے عذاب تیز گرم پانی کا کہا جائے گا چک بے شک تو اپنے خیال میں بڑا موزز مکرم تھا بلا شبہی عذاب وہ ہے کہ تھے تم اس کی بابت شک کرتے تفسیر آیت نمبر تین تالس تا پچاس جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا نیز یہ بھی واضح فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا تو اس کے بعد فرمایا کہ بندے دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے ان میں سے ایک فریق جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں اور جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اور معاصی کا ارتکاب کیا اور بے شک ان کا کھانا ذرکوم کا درخت ہوگا جو بترین اور سب سے گندہ درخت ہے اس طرح کا ذائقہ بدبودار پیپ کی ماند ہے جس کی بو اور ذائقہ انتخائی گندہ اور وہ سخت گرم ہوگا وہ ان کے پیٹوں میں اس طرح جوش کھائے گا جس طرح کھورتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے عذاب میں گرفتار مجرم سے کہا جائے گا اس طرح ناک عذاب اور بترین سزا کا مزا چک تو اپنے آپ کو بڑا معزز اور شریف سمجھتا تھا یعنی تو اپنے زوم کے مطابق بہت زبردست اور طاقتور تھا اور سمجھتا تھا کہ تُو اللہ کے عذاب سے بت جائے گا اور تُو اللہ کی ہاں اپنے آپ کو بہت بائزت سمجھتے ہوئے خیال کرتا تھا کہ وہ تجھے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا آج تُوز پر واضح ہو گیا کہ تُو انتہائی ظلیل و رسوہ ہے بے شک یہ عذاب عظیم وہ ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے اور اب تمہیں اس کے بارے میں حق الیقین ہو گیا ترجمہ آیت نمبر 51 تا 69 بے شک متقین امن چین کی جگہ میں ہوں گے باغات میں اور چشموں میں پہنیں گے وہ باریک ریشم اور گاڑے ریشم آمنے سامنے بیٹھے ہوئے اسی طرح ہوگا اور بیویاں بنا دیں گے ہم ان کی موٹی آنکھوں والی ہوروں کو طلب کریں گے وہ اس میں ہر قسم کا پھل اتمنان سے نہیں چکھیں گے وہ اس میں موت کی تلخی سوائے پہلی موت کی تلخی کے نہیں چکھیں گے وہ اس میں موت کی تلخی سوائے پہلی موت کی تلخی کے اور بچایا اس اللہ نے ان کو عذاب دوزخ سے فضل کی وجہ سے آپ کے رب کی طرف سے یہی ہے کامیابی بڑی پس بلا شبہ ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو آپ کی زبان میں تاکہ وہ نصیت پکڑیں پس آپ انتظار کیجئے بلا شبہ وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں تفسیر آیت نمبر 51 تا 69 یہ تقوی شعار لوگوں کی جزا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے عذاب سے ڈر کر گناہوں کو ترک کیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جب ان سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کو نفی ہو گئی اور اس کے عذاب کی نفی ہو گئی تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا ثابت ہو گئی نیز سواب عظیم کے طور پر انہیں بے شمار درختوں کے گھنے سائے پھل اور چشمے اطا ہوں گے ان درختوں کے نیز سے نہریں بیتی ہوں گی جن کو اہل ایمان نعمت بری جنت میں اپنے لئے نکال لیں گے اللہ تعالیٰ نے جنت کی اضافت نعمتوں کی طرف کی ہے کیونکہ وہ جنت جن چیزوں پر مشتمل ہے وہ سب نعمتیں ہیں جو ہر لحاظ سے کامل ہیں اور کسی طرح بھی ان میں کوئی رکاوٹ اور کسی قسم کا کوئی تقدر نہ ہوگا جنت کے اندر ان کے لئے سبز ریشم اور اطلس کے لباس ہوں گے یعنی ان کے منپسند دبیز اور باریک ریشم کے لباس ہوں گے یعنی مکمل راحت، اتمنان، محبت، حسن معاشرت اور بہترین آداب کے ساتھ ان کے دل اور چہرے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے یہ نعمت تامہ اور سرور کامل اسی طرح ہوں گے اور حسین اور جمیل عورتوں کے ساتھ ہم ان کا نکاح کریں گے جن کے حسن کے وجہ سے نگاہیں حیرت زدہ ان کے جمال کو دیکھ کر اکل مبہوت اور ان کے کمال کو دیکھ کر خرد فریفتہ ہو جائیں گے یعنی وہ بڑی بڑی اور خوبصورت آنکھوں والی ہوں گی وہ اس میں منگوائیں گے یعنی جنت کے اندر ہر قسم کا پھل جن میں سے بعض کا تو دنیا میں نام ہے اور بعض کا دنیا میں نام ہے نہ نظیر وہ جب کبھی بھی انواع اقسام کے پھل اور میوے طلب کریں گے اور ان کے سامنے بغیر کسی مشکرت تکلیف کے حاضر کر دیے جائیں گے وہ ان پھلوں کے ختم ہونے اور ان کے کسی ضرر کے خوف سے معمون ہر قسم کے تقدر سے پاگ اور جنت سے نکالے جانے اور موت سے محفوظ ہوں گے وہ وہاں پہلی موت کے علاوہ کسی موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے جنت میں بلکل موت نہیں آئے گی اگر جنت میں کوئی موت اس آیت کریمہ سے مستثنہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ پہلی موت کو جو دنیا کی موت ہے مستثنہ قرار نہ دیتا اگر جنت میں کوئی موت اس آیت کریمہ سے مستثنہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ پہلی موت کو جو دنیا کی موت ہے مستثنہ قرار نہ دیتا پس جنت میں ان کے لئے ہر محبوب اور مطلوب کی تکمیل ہوگی اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا یہ آپ کے رب کا فضل ہوگا یعنی نعمتوں کا حاصل ہونا اور عذاب کا دور ہونا اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو آمال سالحہ کی توفیق سے نوازا جس کی بنا پر وہ آخرت کی بھلائی سے سرفراز ہوئے نیز اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کچھ عطا کیا جو ان کی آمال کی پہنچ سے باہر تھا یعنی بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت سے بہرامند ہونے اور اس کی ناراضی اور عذاب سے سلامت رہنے سے بڑھ کر کون سی کامیابی ہو سکتی ہے پس ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا آپ کی زبان میں یعنی ہم نے اسے آپ کی زبان کے ذریعے سے سہل بنایا جو علل اطلاق فصیح ترین اور جلیل ترین زبان ہے اس کے الفاظ اور مانی نہائیت آسان ہیں شاید یہ نصیت حاصل کریں کہ وہ ان فوائد پر غور کریں اور جس کام میں ان کا نفع ہے وہ کر لیں اور جس میں ضرر ہے وہ ترک کر دیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جس بلائی اور عصرت کا وعدہ کیا ہے اس کا انتظار کیجئے وہ بھی اس عذاب کے منتظر ہیں جو ان پر نازل ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے انتظار میں فرق کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور عرد کی بلائی کا انتظار کریں گے اور اس کے برعکس کفار دنیا اور عرد کی شرک انتظار کریں گے